نمسکر دوستو آج ہم جانیں گے کہ ریم کتنے پرکار کی ہوتی ہے اور یہ کون کون سے کمپیوٹر میں لگتی تھی تو دوستو آج آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو میں چار ریم دکھائی دے رہی ہیں تو سب سے پہلے نام ہے اس میں ڈی ڈی آر ایس ڈی ریم تو دوستو ایس ڈی ریم جو تھی اس کے اس کی پہچان کیا تھی اس ڈی ریم کے اندر دو کٹ ہوتے ہیں اس نے اکاٹیاں ہوتا ہے اکاٹ آگے ہوتا ہے یہ ایسے تمہیں آپ کو ڈی 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 ڈ pretty ڈی ڈی ریم بن دکھاؤہ دیکھائی اس کی میرے پاس پڑی نہیں ہے تو جس بھی ریم کے اندر دو کٹ آتے تھے dio recognizeMic Star Air sûr کے ساتھ سکتی کے اس سے دین ان Looks تو ایس ڈی ریم کے اندر دو کٹ ہوتے تھے اس کو ڈی ہم کہتے بہو جس کمپیوٹر میں لگا جاتی تو اس کمپیوٹر کا نام تھا پی وان پی ٹو اور یہ پی تک مارmaticми sdram جو تھی P3 تک لگائے جاتی تھی اس کے بعد ریم آتی ہے DDR1 تو DDR1 جو ریم تھی وہ اس کا جو کٹ تھا سینٹر میں دکھائی دیتا ہے یہ دیکھو آپ کو یہ جو کٹ دکھائی دے رہے سینٹر میں دکھائی دے رہے تو DDR1 جو تھی P3 اور P4 میں لگائی جاتی تھی تو یہ P3 اور P4 میں لگائی جاتی تھی اس کے بعد جو ریم آئی ہے نمبر تین پر ریم آئی تھی DDR1 کے بعد DDR2 آئی ہے دوستو DDR2 کے اوپر کبھی آپ ریم کی پہچان کسے کرتے ہیں یہ لکھا ہے 1GBDDR2 جو بھی آپ ریم دیکھتے ہو اس کے پر لکھا ہوتا ہے 1GBDDR2 اور جیسے اس کے بعد کس کمپیوٹر ملگائی جاتی تھی تو دوستو ڈی 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 ڈ دیڈی آر 3 تھی یہ کس کمپیوٹر میں لگا جاتی تھی دیڈی آر 3 جو ابھی کے جو لیٹسٹ کمپیوٹر ہے اور لیٹسٹ مدربورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر لگا جاتی ہے چاہے وہ ڈیوالکور ہوا چاہے کوٹو ڈیوالکور اور ساتھ ہمیں آئی 3 آئی 3 پرسیسر کے اوپر بھی یہی لگا جاتی ہے تو دوستو آج آپ لوگوں نے سیکھا کہ ڈی ڈی آر 3 ریم کتنے پرکار کے ہوتی ہے اور ریم جو تھی کون کون سے کمپیوٹر میں لگا جاتی تھی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جسے میں آپ کو اس سے بھی اچھے سیسی ٹیکنیکل ویڈیو جو ڈال سکوں جائے ہن جائے بھارت